نمسکار سفاگت ہے آپ کا عزی بسنس میں میں ہوں دیپک ڈوبھال اور وقت تو چلا ہے آپ کی خبر آپ کا فائدہ کام دیکھئے کورونا کال نے یوں تو ہم سب کا زندگی دیکھنے کا نظریہ بدل دیا ہے لیکن سچائی یہ بھی ہے کہ ہم سب کی نظر پر بھی کورونا نے خطرنا قصر ڈالا ہے جی ہاں باہر نکلنے پر پابندی گھر سے ہی کام کرنے کی دکتیں دن رات موبائل لیپ ٹاپس میں گھس کر کام کرنا اور خاص کر بچوں کے لیے آن لائن سکولنگ کا چلن اس نے خاص طور پر بچوں کو سب سے زیادہ پربھاو ملیا ہے ان پر سب سے برا اثر ڈالا ہے ان کی آنکھوں پر خاص طور پر نتیجہ گھر گھر میں بیتے پانچ چھے مہینوں میں نظریں کمزور ہونے کی شکایتیں اب عام ہو گئی ہیں اور اسی بیچ ایک اور ریپورٹ آئی ہے جس نے کمزور نظروں کے خطرے کے پرتی ہم سب کی آنکھیں کھول دی ہیں اسی بیچ دو انٹرنیشنل ایجنسیز کی ریپورٹ آئی ہے اس میں چوکانے والے خلاصے ہوئے ہیں ریپورٹ کے مطابق بھارتیوں کی نظر لگاتا کمزور ہوتی جا رہی ہے اور اس پک دیش میں تیرہ کروڑ سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو پاس کی چیزیں صحیح سے دیکھ نہیں سکتے اس میں اٹھتر پرسنٹ لوگوں کی عمر پچاس سال سے اوپر ہے لیکن بچوں میں بھی آئی سائٹ کی سمسیہیں اب عام ہو چلی ہیں یہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں تو یہ سٹڈی کیا کہتی ہے کورونا کال سے اس کو کیسے جوڑ کر دیکھا جائے کورونا کال میں آنکھوں پر کس طرح کا اثر پڑا ہے اور آنکھ کمزور نہ ہو سرکشت رہے ہیں ہماری نظریں اس کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے آج ان تمام سوالوں کے جواب ہم آپ کو دیں گے سب سے پہلے یہ ریپورٹ دیکھئے پھر لوٹتے ہیں خاص بہمانوں کے ساتھ بھاگ دوڑ بھری زندگی ارس انتولت خان پان اور خراب لائف سٹائل کے چلتے دیش میں ڈائیبیٹیز کے مریضوں کی سنخیہ تیزی سے بڑھی ہے اور اتنی ہی تیزی سے بڑھی ہے آنکھوں کی کمزور ہونے کی سمسیہ دو انٹرنیشنل ایجنسی ویجن لاز ایکسپرٹ گروپ یعنی و لیک اور انٹرنیشنل ایجنسی فور دہ پریونشن آف و لائننس یعنی آئیے پی بی نے مل کر ایک ریپورٹ تیار کی ہے جو بتاتی ہے کہ بھارت میں نظر کمزور ہونا ایک بڑی سمسیہ بن چکا ہے اور اگر اس پر قابو نہ پائے گیا تو ستتی بھایا وہاں ہو سکتی ہے ریپورٹ کے مطابق پچھلے تیس سال میں پاس کی چیزوں پر فوکس نہ کر پانے کے ماملے دگنے سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں انیس سن نبے میں جہاں پانچ کروڑ ستھتر لاکھ لوگوں کو یہ سمسیہ تھی وہیں دوہزار بیس میں تیرہ کروڑ چھیتر لاکھ بھارتیے نیر ویزن لاؤس کے شکار ہیں ریپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں نیر ویزن لاؤس یا پریس بائیوپیا کے پچھاہز کروڑ سے زیادہ مریض ہیں ان میں سے چھبیس پرسنٹ سے زیادہ لوگ بھارت میں ہیں انٹرنیشنل ایجنسیز بلیک اور آئیے بی پی کی ریپورٹ کے مطابق دیش میں moderate اور severe vision loss یعنی MSVI سے پیڑت لوگوں کی سنخیہ بھی تیس سال میں دگنی ہوئی ہے 1990 میں جہاں چار کروڑ بھارتیوں کو دیکھنے میں پارشانی ہوتی تھی وہیں اب ایسے لوگوں کی سنخیہ سات کروڑ نبے لاکھ ہو گئی ہے آسان بھاشا میں سمجھائیں تو moderate اور severe vision loss ہوتا ہے جب visual equity 6 بٹا 18 یا 3 بٹا 60 سے کم ہوتی ہے یعنی کہ اگر کسی مریض کا MSVI 3 بٹا 60 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 3 فیٹ کی دوری سے وہ چیز ساپ دے سکتا ہے جو صحیح نظر والا انسان 60 فیٹ سے دیکھ پاتا ہے نیتر ہینتہ میں visual equity 3 بٹا 60 سے کم ہوتی ہے آنکھڑے خطرناک ہیں ریپورٹ کے مطابق نظر کمزور ہونے کے پیچھے کئی کارن ہو سکتے ہیں لیکن diabetes اور عوسط عمر کا بڑھ جانا دو پرمک کارن بتائے گئے ہیں ریپورٹ کے مطابق ڈائیبیٹیز کے مریضوں میں آنکھوں کی روشنی جانے کی شکایت بڑھی ہے بھارت میں ہر چھے میں سے ایک ڈائیبیٹیز مریض ریٹینو پیتھی یعنی ڈائیمیج ریٹینا کیٹریکٹ گلوکوما سے جوج رہا ہے آگے چل کر جن کی آنکھوں کی روشنی جا سکتی ہے ایکسپورٹ کے مطابق MSVI کے 65% ماملے انہی کارنوں سے جڑے ہیں اس کے علاوہ 1990 میں جہاں بھارتیوں کی اوسط عمر 69 سال تھی تو 2019 میں بڑھ کر 70 سال ہو گئی ریپورٹ کے مطابق دیش میں 78% نیترہین 50 سال سے زیادہ گمھر کے ہیں دنیا میں نیترہینوں کی سب سے زیادہ آبادی بھارت میں ہے دیش میں 92 لاکھ لوگ دیکھ نہیں سکتے اس کے بعد چین کا نمبر ہے جہاں نیترہینوں کی سنخیہ 89 لاکھ ہے VLAG اور IABP نے 6-7 سال تک ڈیٹا کو سٹڈی کرنے کے باد آنکھیں کھول دینے والی ریپورٹ تیار کی ہے آگے آنے والے دنوں میں آنکھوں کی سمسیہ کے آنکھڑوں میں بڑے اچھال کی امید ہے کیونکہ کرونا کال میں جہاں لوگوں کا زیادہ تر وقت گھروں میں بھی تا وہیں work from home online classes کے چلتے لوگوں کا screen time کئی گناہ بڑھ گیا ہے ایسے میں ہماری صلاح ہے کہ آپ آنکھوں کا خوب خیال رکھئے ہو سکت کام کے بیچ میں بریک لیجی آنکھوں کو آرام دیجی نظر کمزور لگے تو ڈاکٹر سے ملیے اور نظر کی سمسیہ کو نظر انداز بلکل مت کیجئے بیورو ریپورٹ زی میڈیا تو یہ ریپورٹ کہہ رہی ہے کہ بھارت میں خطرہ زیادہ ہے کیونکہ بیتے تیس سال میں دو گنے ہو گئے ہیں ایسے لوگ جن کی نظر کمزور ہے یہ نیترہین نہیں ہیں لیکن بھوشش میں ان کے نیترہین ہونے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے اس لیے یہ چوکانے والی ریپورٹ ہے اور آج ہم اس پہ اس لیے بحث کر رہے ہیں کیونکہ بیتے پانچ چھے مہینے جو زیادہ آنکھوں پر بھار کو جھیل پائیں لہٰذا ان کے لیے بڑا خطرہ ہے تو آج ہم برادر پرسپیکٹیف میں بات کریں گے کہ آنکھوں کی سمسیہ بھارت میں کتنی ہے اور کورونا کی سمیے میں اس پہ کتنا اضافہ ہو گیا دو خاص مہمان میرے ساتھ آج کے شو میں ہیں سب سے پہلے سفاغت کرتے ہیں ڈاکٹر سنجے دھون صاحب کا جو ڈیریکٹر ہیں نیتر روک وششک ہے میکس ہیلتھ کیئر کے ہیں بہت بہت سفاغت ہے آپ کا ڈاکٹر دھون ہمارے شو پر اس کے لیے ڈاکٹر وینے نانگیا ہمارے ساتھ ہیں جو کی چیئرمن ہے سورج آئی انسٹیٹوٹ کے ناکپور سے ہیں ہمارے ساتھ اور ویجن لاؤس ایکسپرٹ گروپ ساؤتھ ایشیا کے پرمک بھی ہیں ڈاکٹر نانگیا بہت بہت سفاغت ہے آپ کا ڈاکٹر دھون آپ سے شروعات کرتے ہیں یہ جو ریپورٹ آئی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ بیٹے تیس سال میں دو گنے ہو گئے ہیں جن کو پرابلم ہے آئی سائٹ ویکنس کی جن کو پرابلم ہے ایسے لوگ دو گنے ہو گئے وجہ کیا ہے سر اس کے پیچھے آپ بیسک ریزن کیا مانتے ہیں اور کتنا دمبیر ہے یہ اس کے دو خاص کارن ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انڈیا کی پوپولیشن ہے جو بڑی ہے تو ہماری اوڈر پوپولیشن بڑی ہے تو نمبر اف اوڈر پیپل بیوند ایج 50 اوڈر پیپٹی اوڈر پیپٹی اوڈر پیپٹی اوڈر پیپٹی اوڈر پیپٹی اس کے وجہ سے جو بیماریاں اوڈر پیپٹی میں ہوتی ہیں جیسے کی کی طریقہ لوگوں کا وہ چینج ہوا ہے اس کے وجہ سے ڈیابیٹیز کا بھی انسیدنس بڑا ہے تو ڈیابیٹیز اور ایج کی ویائے سے ڈیابیٹی ریٹنوپیتی اور ایج ریٹنوپیتی اس کی جو سنکھیا بڑی ہے دیز اوڈر پیپٹی ریزن فور انکریز اندی نمبر پور ویڈر پیپٹی اوڈر ریٹنوپیتی اور ایج کے ساتھ میں بڑھتی ہیں وہ بڑھ رہے ہیں میں ڈاکٹر نانگیا کی پاس بھی جانا جاؤں گا ڈاکٹر نانگیا آپ کا observation سر کتنا چنوٹی پون ہے یہ آنکڑے سامنے آنا بھارت کے لحاظ سے اور جس طرح سے ڈائیابیٹیز کا ہم capital ہو گئے ہیں تو یہ آنکھوں کی بیماری آنا کیا expected لائنز پر ہے یا یہ report کہیں alarming situation پیدا کرتی ہے سر نہیں یہ جو بھی report بنا رہی ہے ہم لوگوں نے اس کے اوپر کئی سالوں سے گوھر کیا ہے اور یہ ہم expect کر رہے تھے یہ ہم لوگوں نے predict بھی کیا تھا کہ اس طریقے سے یہ statistics سامنے آئیں گے اور ڈاکٹر دھون نے کہا کہ longevity is increasing اور وہ بلکل صحیح ہے in addition to that there is a major challenge کہ ہم لوگ گاؤں تک کے کیسے پہنچیں ہم لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان تک کیسے لے کر جائیں یہ بہت بہت بڑی چنوٹی ہے انڈیا کے لیے اور cataract کی سنکھیا بڑھنا اور uncorrected refractive error جس میں صرف ہم چشمے سے لوگوں کی نظر improve کر سکتے ہیں یہ سب کرنے میں بہت آسان ہے ہماری جو بڑی چنوٹی ہے جو بڑا challenge ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں تک کیسے پہنچے اور سپیشلی وہ گریبوں تک کیسے پہنچے جو ہمیں access نہیں کر سمبھاونا بڑھ جاتی ہے وہ ہمارے ساتھ ہوا ہے پر جب diabetes بڑھتی ہے اور diabetic retinopathy بڑھتی ہے تو یہ ہمارے لئے دوسرا نیا challenge پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان patients کو کیسے treat کریں اور یہاں پر بھی بہت بڑا challenge ہے کہ 57% of the 75 million people with diabetes are unaware that they have diabetes so they are unaware they are undiagnosed and they are untreated so there are major challenges that we have to face from a public health perspective in our country of you know آپ کے symptoms ہیں ان کو جب ان کے سرے پکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے اسی لئے کہا جاتا ہے ہم بھی آپ کو بار بار recommend کہ regular health check up بہت ضروری ہے symptoms کو read کرنا important ہے ان کو seriously لینا ہے healthy lifestyle ہے سب کچھ ٹھیک ہے اس کے باوجود نظر کمزور یہ کیا problem ہے سر اس میں دو کارن ہے جو reflective error ہے وہ mainly genetic disorder ہوتا ہے جس family میں glasses ہوتے ہیں myopia ہوتا ہے بچوں میں بھی اس کے chances زیادہ ہوتے ہیں secondly دیکھا گیا ہے کہ پاس کام زیادہ کرنے سے تھوڑا سا myopia کا increase or incidence بڑھتا ہے جیسے reading work studying looking at screens mobile phone screen users سے myopia incidence increase ہوتا ہے لیکن main current جو ہے herity secondly because آج کل بچے سکول میں پڑھتے ہیں تو آنکھوں کی problem کا detection early ہو جاتا ہے teachers بھی trained ہیں اس بات کرنے کے لئے parents بھی trained ہیں پیزے 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 تو detection early ہو رہا ہے as a result of which glasses کا use ہے وہ بڑھ رہا ہے تو these are the main factors in the increase but جو increase ہو ہے screen user کا increase ہو ہے اس کے ویسے آنکھوں میں strain discomfort بھولی problems زیادہ بڑھ رہی ہیں exactly ڈاکٹر وینے اس کے علاوہ اور کیا reasons ہو سکتے ہیں سر ایک تو عمر کا تو issue ہے کوئی underlying disease کا issues بلکل ہو سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ خاص طور سے بچوں میں کیا nutrition کا کیا lifestyle کا بھی کوئی ہاتھ ہے سر کہ آنکھوں میں کمزوری lifestyle کا جیسے دیکھا ہوگا کہ giving education to children is a challenge because the schools have not been able to begin اور تو گھر میں بیٹھ کر جو کمپیوٹر کے سامنے یا موبائل کے سامنے اگر بچے بیٹھتے ہیں تو the difficulty is that so much close work is likely to lead to the development of myopia میں آپ کو ایک udhaaran دیتا ہوں سنگپور ٹائیوان چائنا میں by the age of 18 or 19 years about 80 to 90 percent of children are myops اس کا مطلب کہ ان کو پاس کا دکھتا اور دور کا نہیں دکھتا اس کو myopia بولتے ہیں جب بچے minus number کا lens پہنتے ہیں ایسا predict کیا گیا ہے کہ by the year 2050 about 50 percent پہننے کے بات بھی میں کہ رہا ہوں کہ وہ city ابھی تک india میں نہیں آئی ہے because we are not yet there پر ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ myopia کا hurricane india is going to face it in the future maybe in about 10 to 15 years so یہ سب چیزوں کی طرف ہمیں ابھی دھیان دینا ہے کہ بچوں کا جو close work ہے اور adequate exposure to sunlight adequate exposure to outdoor games یہ سب چیزوں کی طرف ہم کیسے دھیان کریں یہ سب ایک school کی policy بن چاہیے تاکی سب لوگوں کا کو myopia ہونے کی سمبھاونا کم ہو جائے that's very important sir اور کیونکہ اب آپ نے school کا ذکر کر ہی دیا ہے اور جو curriculum میں جو ہمارے بدلہ آئے ہیں teaching standards and style میں جو بدلہ آئے اس کی بات جب ہو ہی چلیے تو پھر آتے لیکن کیا وہ طریقہ صحیح ہے اور long term میں کیا online education بچوں کے لیے فائدے مند ہے اور آنکھوں پر کتنا اثر اس کرونا کال میں بچوں پر خاص طور پر online education کے بات پڑھا ہے sir کرونا کے آنے سے lockdown کے ہونے سکرین ٹائم جو ہے ہر کسی کا بڑھ بچوں لیتے ہیں پھر وہ entertainment ہے یا movies ہے یا tv ہے اس سب میں سکرین involved ہے اور آؤٹڈور جانا کم ہو گیا ہے لاؤڈور کے ویسے بھی ویسے بھی لائیف سیل چینج ہو رہا ہے سکرین دائیں بڑھنے سے پاس کا کام بڑھنے سے سن exposure کم ہونے سے جیسے لاؤڈور نانگی نے بتایا کہ sun exposure ضروری ہے healthy eyes healthy vision کے لیے sun exposure کم ہو گیا ہے exercise physical activity کم ہو گئی ہے اس کا بھی ضروری ہے for the proper development of vision and for the body in سب چیزوں کے ویسے آنکھوں پہ زور زیادہ پڑھ رہا ہے fortunately ابھی تک جو آنکھ ہیں permanent effects بھی ہو سکتے ہیں in the form of increased myopia increased progression of myopia اس لئے ضروری ہے کہ screen time کو کم کیا جائے screens جتنی چھوٹی ہوتی جتنی پاس بھی رکھی جاتی ہے اس کے افیق زیادہ پڑھتا ہے screen time کم کریں outdoor activity بڑھائیں sun exposure بڑھائیں physical exercise بڑھائیں nutrition بھی ڈھیان دیں nutrition جتنا natural ہوگا green leafy vegetables fruits اتنا آنکھوں کے لئے بہتر ہے nutrition کی کمی کی ویش سے بھی ہمارے آنچ ہوگا کہ age کے ساتھ میں جو ARMD ہوتی ہے وہ بیٹے 30 سالوں میں بھارت میں آنکھوں سے جڑی سمسیہ سے گرسیت لوگوں کی سنکھیہ دو گونی ہو گئی ہے اور یہ لوگ تیزی سے نیتر ہینتہ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں یہ بڑا important ہے سمجھنا اس لئے ہم آپ سے آج یہ درخواست کرتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کا خیال رکھئے کیا کیا کرنا ہے یہ ہم آپ بتا رہے ہیں دو خاص مہمان ہمارے ساتھ ڈاکٹر نانگیا میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا دیکھیں ابھی ہم بات کر رہے ہیں ہم ویژن سے جڑی ہوئی پرابلم کے ذکر کر رہے ہیں لیکن بلائنس تک یہ ستھیتی نہ جائے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا اور اگر میں اپنے اوپر بات کروں اگر میرے کو کوئی آئی سائٹ کا پرابلم ہے اور میں نے آج اسے اگنور کیا تو میرے بلائنڈ ہونے کی سمبھابنائیں کتنی زیادہ ہیں یہ بہت بڑا سوال ہے اور یہ دیپین کرتا ہے کہ آپ کو کیا پرابلم ہے اور آپ کو وہ پرابلم ڈیٹیکٹ ہوگا کے نہیں ہوگا جیسے میں ایک ادھارن دیتا ہوں گلاکوما جس کو ہم کالا موتیا یا کانچ بندو کہتے ہیں اس میں کئی بار کوئی سمٹمز نہیں ہوتے اور صرف آجو باجو کی ویجول فیل کم ہوتی ہے لیکن بیچ کی نظر ایک دم اچھی رہتی ہے تو یدی آپ ریگلرلی تیس یا پیتیس سال کے بعد اپنے ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں تو یہ گلاکوما کمپلیٹ میس ہو جائے گا ڈائیگنوز ہی نہیں ہوگا اور اگر یہ ڈائیگنوز نہیں ہوا تو بہت لیٹ سٹیج پر آپ پہنچیں گے اور تب تک کے لیے بہت سارا optic nerve کو ڈائیگنوز ہو جائے گا اور سمبھانا ہے کہ نظر چلی جائے گی تو ایسے کئی diseases ہوتے ہیں جو صرف کوئی symptoms نہیں ہوتا کوئی درد نہیں ہوتا لیکن ڈاکٹر کے پاس جا کر ہی وہ سپیشل instrumentation سے اس کو ڈائیگنوز کر سپتے ہیں تو اسی لئے ڈاکٹر کے پاس regular examination کروانے جانا بہت بہت important ہے that's very important ڈاکٹر دھوان ایک جو میں دیکھ رہا ہوں ایک چلن سا ہے یا لاپروائی اسے کہیں کہ شروعات میں جب آنکھوں کی کمزوری سامنے آتی تو لوگ اسے ignore کر دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں چشمہ لگ جائے گا تو میری personality change جائے گی لگاؤں گا جب میں contact lenses نظر انداس کرنا شروعات میں اگر glasses کا number ہے reflective error ہے اگر minor ہے تو آپشنل ہے glasses use کرنے کریں پھر اگر number جو moderate ہے تو اس قسم glasses یا lenses use کرنا important ہے for the health of the eye and for the overall development and comfortable life اگر کسی number بہت high ہے تو routine life میں اس بڑھتا ہے comfort میں بڑھتا ہے تو i think glasses لگانے چاہیے یا contact lens use کرنے چاہیے اس کو avoid نہیں کرنا چاہیے ہاں بہت ہلکا سا number ہے low my pi high low high 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 but it is best to consult an eye smash list پرامرش لیں کی کی گلاس پہنا کتنا ضروری عام آدمی جو کی کمپیوٹر پر کام کر رہا ہے موبائل میں دن رات گھسے ہوئے ہیں سب لوگ اور ایک عام بچہ کس کی آنکھوں پر زیادہ خطرناک اثر ہوگا چھوٹی سکرین دیکھنے پر زیادہ سکرین ٹائم دیکھنے پر تو یہ ایک چیز جو ڈاکٹر سنجے میں ہیں اور کمپیوٹر کے سامنے آپ 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے بیٹھتے ہیں تو اس سے بیسکلی آپ کی بلنکنگ جو ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتی ہے اور آنکھوں میں ڈرائنس ہوتا ہے اس کو ہم کمپیوٹر وزن سنڈروم بولتے ہیں پر ایسا کوئی بھی بات نہیں ہے بات ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ ایک الگ طریقہ ہے اس کو دیکھنے کا کہ آپ ضرور کام کریں کیونکہ آج کل اگر ہم سکرین کے سامنے کام نہیں کریں تو we are not going to be productive business is moving onto the web and that means that screen time has become a part of our lives it's just a matter that you go to the doctor get yourself examined wear proper glasses those are the important things that you do for the children it's critical that we take them and get their eyes examined so that we don't miss myopia کیونکہ اگر وہ screen کے پاس بیٹھے ہیں تو انکو screen اچھے سے دکھے گی اور شاید ہم کو معلوم ہی پڑے گا کہ ان کو myopia ہے کیونکہ صرف ان کو دور کا ٹھیک سے نہیں دکھے گا تو complain نہیں کریں گے actually these are the important issues all right dr. sanjaya فٹا فٹ سے آنکھوں کو سرکشت رکھنے کے لیے basic نیم جو ہمارے درشک آج سے follow کرنا شروع کر دیں جو کسی حال میں miss نہیں کرنا تو screen پہ کام کرنے کی سمیح جو ہے screen کی ہائیٹ کو تھوڑا سو اوپر رکھیں تاکہ نیک ہیٹ ہے بلکل سٹریٹ رہے سکرین جتنا دور رکھ ستے ہیں اتنا بہتر ہے ہر 15 منٹ کے بعد میں آئیس کو بند کر کے ایک منٹ لئے آنکھ آرام دیں رات کو نین پوری لیں چھ سے آٹ کھنٹے کے نین بہت زیادہ ضروری ہے جو آہار ہے پہنش نکھ سن ایک سن سن بہتر ریس 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 آرام آرائی ریس اس لئے آپ کو یہ ساری باتوں کا خیال رکھنا ہے جو ہمارے ایکسپورٹس نے آپ کو بتائیے اور اپنے آنکھوں کا پورا خیال رکھنا ہے اور ریسی کے ساتھ آج کے شو میں اتنا ہی پوری ٹیم کو اجازت دیجئے نمسکار دیکھتے رہیے زی بزنس